بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ہیوری ویزا یوٹیوب چینل فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کیسا ملک جو کہ وزید ویزا پہ آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی یعنی پی آر دیتا ہے اور اس پی آر پہ آپ مزید بارہ ملکوں میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں نورملی فرنڈز کوئی بھی کنٹری آپ کو وزید ویزا پہ پرمننٹ ریزیڈنسی یعنی پی آر نہیں دیتا سب سے پہلے لانگ ٹرم سٹوڈنٹ ویزا بزنس ویزا یا پھر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے یا پھر کسی لانگ ٹرم ورک پرمنٹ پہ آپ کو ٹی ایر یعنی ٹی ایر یعنی ٹی ایر یعنی ٹی پرمننٹ ریزیڈنسی دی جاتی ہے اور پھر ٹی ایر ریزیڈنٹ پرمنٹ پہ مزید چار سے پانچ سال گزارنے کے بعد آپ پی ایر کے اپلائی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں مطلب پھر آپ پی ایر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ملک آج بتا رہے ہیں آپ کو یہ صرف ویزیڈ ویزا پہ آپ کو یہ فسیلٹی مہیا کرتا ہے کہ آپ ایزیلی اس کی پرمننٹ ریزیڈنسی یعنی پی ایر اپلائی کر سکتے ہیں فرنس ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کیربین ایک سٹیٹ میں مجود کنٹری بیلائز کی بیلائز کی بات کریں تو بیلائز کی ایمیگریشن کی قوانین کے مطابق ملک میں ویزیڈ ویزا پہ جا کے ہی آپ ایزیلی پی ایر اپلائی کر سکتے ہیں بیلائز کے ویزیڈ ویزا پہ جا کے پی ایر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کے لانگ ٹرم ویزا یا ورک پرمنٹ کی ضرورت بلکل نہیں بیلائز نورتھ امریکہ میں میکسیکو کے ساتھ ایک خوبصورت جزیرہ نومہ کنٹری ہے جس کی افیشل لینگویج انگلیش ہے کرنسی کی بات کریں تو بیلائز میں ڈالر چلتا ہے جو کہ پاکستانی 82 روپے کے برابر ہے اس کے علاوہ بیلائز جو ہے وہ کیریبین کمیونٹی کا میمبر بھی ہے اس وجہ سے اس کیریبین کمیونٹی میں بارہ ملک آتے ہیں جن کا آپس میں ایک معایدہ ہے کہ بارہ ملکوں میں سے آپ کے پاس جس کا بھی ویزا ہے تو آپ ان بارہ کے بارہ ملکوں میں ورک بھی کام بھی کر سکتے ہیں اور ٹریول بھی کر سکتے ہیں جن میں بیلائز بھی شامل ہے کیسے آپ بیلائز کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کیسے آپ ویزا اپلائی کریں گے کن کن ریکوائرمنٹس کی بیس پہ تمام انفرمیشن آپ کو آگے چل کے دیتے ہیں تو فرنس بیلائز کنٹری کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی اگر ایک سال تک بیلائز میں لیگل طور پر رہتے ہوئے بیلائز کی پی آر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک سال تک بیلائز میں لیگل قیام کرے بات کریں ویزٹ ویزا پہ بیلائز کی پی آر اپلائی کرنے کی تو فرسٹ اوف اول آپ کو پی آر لینے کے لیے بیلائز میں ویزٹ ویزا پہ جانا ہوتا ہے اور بعد میں ویزٹ ویزا کو آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں مطلب بیلائز میں پہنچ کے آپ پچیس ڈالر کے ساتھ اس ویزا کو مزید ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں ویزا ایکسٹینڈ کروانے کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی تو اسی طرح ہر دفعہ ویزا کو ایکسٹینڈ کر کے آپ ایک سال مکمل کر سکتے ہیں بیلائز میں اور پی آر اپلائی کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں نورملی بیلائز تیس دن کا ایکسٹینڈیبل ویزٹر ویزا دیتا ہے جو کہ تیس دن کا ہوتا ہے اور مزید وہاں پہ پہنچ کے بیلائز میں جا کے آپ اسے مزید ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں بیلائز میں پہنچ کے وہاں پہ ویزا کی جو ایکسٹینڈیبل فیز ہے نورملی پچیس ڈالر ہے مزید پاسپورٹ کی بات کریں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ نے ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل پہ یورپ ایشاہ کے کنٹری سے لیٹڈ انفرمیشن اور جابز ملتی رہیں گی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں اس کے علاوہ آپ ٹریولنگ سے لیٹڈ انفرمیشن ویلوگنگ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل کلک ویلوگز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اگر ہم کسی کنٹری کو ویزٹ کرتے ہیں تو ہم ویلوگ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ ریکوائرمنٹس ہم نے کیسے اور کہاں سے بنائی اور کس طرح ہم نے ویزا حاصل کیا ڈسکرپشن میں آپ کو چینل کا لنک مل جائے گا بات کر لیتے ہیں پاسپورٹ کے حصول کی تو جب آپ پی آر آپ کو مل جائے گی تو اس پی آر پہ مزید چار سے پانچ سال بیلائز میں گزارنے کے بعد آپ نیشنالٹی اپلائی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں بیلائز کے پاسپورٹ کی بات کریں تو بیلائز کے پاسپورٹ پہ ایک سو بیس سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جو کہ ویزا فری ہیں ای ویزا ہیں یا ویزا آن آرائیول ہیں اس میں کافی یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیلائز میں کسی لڑکی یا لڑکے سے شادی کرتے ہیں تو پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے بلکہ آپ ڈریکٹلی نیشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو وہ نیشنالٹی مل جاتی ہے فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں ویزا اپلائی کرنے کی پاکستان میں بیلائز کے ایمبیسی نہیں بلکہ یوکے میں موجود ہے جو کہ پاکستان سے لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو ہولڈ کرتی ہے تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یوکے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ آن لائن ایمیل یا ڈاک کے ذریعے اپنی اپلیکیشن اور ریکوائیڈ ڈاکومنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں مزید ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو ایمبیسی کا ایمیل اڈریس پوسٹل اڈریس اور تمام ریکوائیڈمنٹس آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے وہاں پہ تفصیل سے مل جائیں گی تو ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک کو اوپن کر کے آپ تمام طرح تفصیلات دیکھ سکتے ہیں بات کریں پرمنٹ ریزیڈنسی یعنی پی آر کی فیز تو پی آر کی جو فیز ہے وہ پاکستانی چار لاکھ روپے کے برابر ہے زید پی آر مل جانے کے بعد آپ بارہ کنٹریز میں ویڈاوٹ ویزا ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں وہ بارہ مل کون سے ہیں یہاں گوگل میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلائز کے اردگرد کچھ جزیرے ہیں اور یہاں پہ کچھ کنٹریز ہیں جن کے نام لکھے ہیں جیسے کوشٹا ریکہ ہے اور سارے یہاں پہ لکھے ہوئے آپ یہاں پہ پڑ سکتے ہیں بلائز میں جابز کی بات کریں تو جابز بالکل موجود نہیں ہیں لیکن کرنسی کافی اچھی ہے اور اگر آپ بلائز کا پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ یورپین کنٹریز میں فری ٹریول کر سکتے ہیں اپنی ٹریول ہسٹری بھی بنا سکتے ہیں اور کسی یورپین کنٹریز میں ایزیلی سیٹل بھی ہو سکتے ہیں یہ گولڈن چانس ہیں ان افراد کے لیے کہ یورپین کنٹریز کے ویزا اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو ریجیکشن ملتی ہے تو اگر آپ بلائز کا وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو 99% آپ کو ویزا مل جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ویزا ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے تو آپ اس کو مزید سال ہر دفعہ ایکسٹینڈ کروا کے بارہ دفعہ آپ کو ایکسٹینڈ کروانا پڑے گا اور آپ جب ایک سال کے لیے لیگلی طور پر رہ لیں گے بلائز میں تو آپ پی آر اپلائی کرنے کے اہل ہو جائیں گے چار لاکھ میں پی آر آپ اپلائی کرنے کے بعد بلائز کی پی آر پر آپ بارہ کنٹریز میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اور پی آر پانچ سال پی آر پر رہنے کے بعد آپ نیشنالٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اس کے علاوہ ہمارے ویلوگز دیکھنے کے لیے کلک ویلوگز یوٹیوب چینل ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جا کے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آئے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے میں آپ کا ریپلائی ضرور کرتا ہوں اس کے علاوہ ایوری وزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اس چینل پر یورپ ایشیا کے کنٹری سے لیٹڈ انفرمیشن اور جوبز ملتی رہیں گی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں فیلحال کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ